بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو روز کچن کنیکشن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف میں بزی ہوں گے سم ایفکیشنز آپ سب کی اچھی گزر رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئیں ہوں بہت ہی مزیدار سا بیف مسالہ یا متن مسالہ ریسیپی جو کہ آپ لوگ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اپنی فرنڈز اور فیملی ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی کوک ہے ایزی ہے آپ اسے نان چباتی کے ساتھ انجوائی کریں with a nice salad دیکھیں اس کا تھوڑا سا گریوی ہوتا ہے تو آپ اس کو چابلوں کے ساتھ بھی کھانا چاہے تو تو آئیے بناتے ہیں یہ مزیدار ماتن مسالہ ریسیپی جو کہ منٹو میں بن جائے گا اور آپ لوگ ضرور پسند کیجئے اس ریسیپی کو اگر آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملیز سے ضرور شیئر کیجئے اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ریسیپی آپ کو وقت پر مل سکے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ مزیدار سا ماؤت وارٹرنگ سا ماتن مسالہ ریسیپی کی ٹیکنیک سب سے پہلے میں نے لیا ہے 4-5 تیبل سپونز آپ اس کو لوگ ہیٹ پہ ہیٹ اپ کر لیجئے اور اس کے پاڈ ہم لوگ اس میں آٹ کریں گے جو ہمارا پاس بیف ہے یا مٹن ہے میں نے اس میں مٹن لیا ہے آپ اس کو آئیڈ کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح سے آئیل میں براؤن ہونے دیجئے جب تک اس کا اپنا جو ووٹر ہے یا جو جوسز ہیں وہ ڈرائب ہو جائے اور جو گوشت کا کلر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے اس طرح سے میٹ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر لوک اپ ہو جائے گا اب ہم لوگ اس میں بلینڈ کریں گے 3 سے 4 فریش ٹیمیٹوز جب تک ٹیمیٹوز بلینڈ ہوتے ہیں ہم لوگ گوشت میں آٹ کرتے ہیں کچھ بیسک سپائسز جو کہ کچھ اس طرح ہیں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاودر 1 ٹی سپون کری انٹر پاودر 1 ٹی سپون زیرا پاودر 1 ٹی سپون حلدی پاودر یہ سارے مسالے آپ بھونے میں گوشت میں ڈال کے کچھ اچھی طرح سے مکس کر دیجئے اور مسالوں کو بھی اچھی طرح سے اس میں بھون لیجئے تاکی اس کا کلر اور تیسٹ اچھی طرح سے ایکسٹریکٹ آؤٹ ہو جائے جیسی مسالیں اچھی طرح سے گوشت میں مکس ہو جائیں گے تو اب آپ اس میں دیکھئے 1 ٹی سپون سابت زیرا یا کیومن سیڈز ایڈ کریں اور ساتھ ہی اس میں 1 ٹی سپون سالٹ یا اپنے ذائقک مطابق سالٹ ایڈ کریں اور 1 ٹی بل سپون جنگر گالک پیسٹ آپ لوگ اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر دیجئے ساتھ ہی ہمارے پاس جو بلنڈڈ ٹیمیٹوز تھے وہ اس میں شامل کر دیں اور that's it آپ لوگ کی اگرینس آرموست کمپلیٹ ہیں اب آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں شامل کریں گے half a cup of fried onions یا fried پیاز یہ اس میں شامل کرنے کے بعد اب اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے دیں تاکہ مسالے ٹیمیٹوز اور ان سب چیزوں کا ٹیسٹ اچھے سے یک جان ہو جائے جیسے ہی آپ اس کو اچھی سے دم کریں گے تو اس سے پہلے آپ اس میں تھوڑی سی کالی مچ کٹی بھی fresh black pepper grounded اور green chilies fresh یہ اس میں ڈال کر mix کر دیجئے دیکھیں oil اوپر آنے لگیا ہے اب آپ کو یہ best indication ہے کہ آپ کی جو ڈش ہے وہ almost اچھے سے ready ہو رہی ہے اور جو مسالے اور ٹومیٹوز آپ نے ڈالے تھے وہ mix ہو گئے ہیں اور جو ٹومیٹو کا جوس ہوتا ہے وہ ڈرائپ ہو چکا ہے اس لئے گھی جو ہے وہ اوپر آنے لگیا ہے تو اب آپ اس میں یہ دو ingredients ڈال کے اس کو mix کر کے دوبارہ سے ہلکی آنچ پر پکنے دیں دیکھیں بہترین اس کا سوس ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا سوس دینے کے لیے ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پانی ایچ کریں گے اگر آپ لوگ ڈرائی اس طرح سے فارم میں کھانا چاہیں وہ آپ لوگ کی مرضی میں نے تھوڑا سا اس کا سوس کریٹ کرنا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا اس میں پانی شامل کرنا ہے جس میں آپ لوگ دیکھ دیجئے میں نے اس میں ایک کپ تقریبا پانی آچ گیا اور اس کو ہلکی آنچ پر کور کر کے رکھ دیا اور اس کو پکنے دیا پانی ڈالنے سے اس کے سوس کی اور جو مسالوں کی گریبی ہے بہت ہی بہترین تیار ہو جائے گی فائنلی آپ اس کو گارنش کریں دیجئے فریش گونی اڈر یا فریش دھنیا کے ساتھ اور اس کو اچھی سے mix کر لیجئے اور دیکھیں اس کا بہترین سا ہومو جینس سا دیکھیں کتا مزیدار سوس اس کا ریڈی ہے اس لیول پہ دیکھیں اس کو آئل بھی اوپر آ چکا ہے تو یہ بیسٹ انڈیکیشن ہے کہ آپ کی ڈش بلکل ریڈی ہے گوشت بھی میں نے چیک کر لیا ہے بہت ہی سوفٹ ہے ویل ٹینڈر ہے جیسے ہمیں چاہیے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں کر لیں گے اور اس کو سرف کریں گے فریش سیلٹ کے ساتھ جس میں پیاز ہے لیمنز ہے فریش اور اس کو آپ فریش نان کے ساتھ انجوائی کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ لوگ کو ریسیپی اچھی لگتی ہے ضرور شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور یہ مت بھولیے گا کہ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو اور اچھی لگتی ہے کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنے ایکسپیرنس ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے ملتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور نئی امیزنگ اور ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہے